السلام علیکم ناظرین جب آتی ہے تفریح کی تو موجودہ دور میں آج بھی ڈراماز کو سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی حیثیت حاصل ہے جس میں معاشر کے مختلف رنگوں کی کہانیاں لوگوں کو اپنے ساتھ باندھے رکھتی ہیں اس معاملے میں پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے بھی آگے ہے حالکہ بھارتے فلموں کو پاکستان میں کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے آج کل پرنے والی ڈراماز میں اکثریت نوول پر مبنی ڈراماز کی ہے دیکھتے ہیں آج کے دس مشہور ترین ڈراماز جو ہر دور میں عوام میں مقبول رہے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراماز سیریل ہم سفر ہم سفر نوول کی ایک ڈرامائی تشکیل ہے کہانی اشر اور خیرت کے گرد گھومتی ہے جو آپس میں کزنز تھے اشر کے والد اپنی بہن کی خواہش پر خیرت کی شادی اشر سے کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود اشر اور خیرت کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے لیکن اشر کی والدہ اور کزن کی وجہ سے ان کے درمیان غلط فہمیاں اس نہج پر پہنچ جاتی ہیں کہ خیرت گھر چھوڑ جاتی ہے جب خیرت اشر کے پاس بیٹی کی خاطر جاتی ہے تو دوبارہ یہ دونوں بیٹی کے لیے سمجھوتا کر لیتے ہیں یہ ڈراما کم کرداروں کردارنگاری کی وجہ سے بھی مشہور ہوا ڈراما سیریل دیارے دل دیارے دل بھی ایک پرانا ڈراما ہے جس کو نوول کی کہانی سے لیا گیا دیارے دل احترام محبت اور رشتوں کی کہانی ہے کہانی آگا جان اور ان کے دو بچوں بہروز اور سوہیب کے گرد گھومتی ہے یہ اپنے والد کی عزت اور اپنے بہن بھائی کی محبت کے لیے ایک بچے کی قربانی کو نمائع کرتا ہے کہانی اس وقت نیا موڑ لیتی ہے جب بہروز گھر سے چلا گیا اور آگا جان نے اعلان کیا کہ ارجمن کی شادی بہروز سے نہیں تو سوہیب سے ہوگی بہروز اور روحی کے مقالمیں ماضی میں دکھائی جاتے ہیں یہ ڈراما رشتوں میں احترام محبت کے بارے میں اخلاقی سبق پر ختم ہوتا ہے اس ڈرامے کے مرکزے کرداروں میں شامل ہیں ادھکار عابد علی، عثمان خالد بٹ، مایہ علی، سنم سعید، مکال ظلفکار اور حریم فاروقی ڈراما سیریل شہرِ ذات، شہرِ ذات عمیرہ احمد کا ایک پرانا افسانہ تھا جس کے ون لائنر کو لے کر انہوں نے ایک ڈراما لکھ دیا شہرِ ذات کی کہانی خوابوں کی دنیا میں رہنے جاکتی آنکھوں سے سپنے دیکھنے والی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے امیر والدین کی اکلاتی اولاد فائن آرٹ سے دلچسپی کی بنیاد پر ہیرو کا مجسمہ تراشتی ہے مگر حقیقی زندگی میں بھی اسے ویسا ہی ہیرو چاہیے تب اس کی ملاقات سلمان سے ہوتی ہے جو اس کے تراشے ہوئے مجسمے کا ایک عقص لگتا ہے ڈرامے کے مین کرداروں میں شامل ہیں میکال ظلفکار اور ماہرہ خان ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے زندگی گلزار ہے امیرہ احمد کی ایک کتاب کی کہانی ہے یہ ڈراما ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جو احساس کم تری میں مبتلا ہے کشپ باپ کی لا تعلقی کا اثر خود پر نہیں پڑھنے دیتی جس کی وجہ سے اسے ایک اچھے سکول میں سکولرشپ مل جاتی ہے مگر یہی پر زارون کو ایک ہی نظر میں کشپ بھا جاتی ہے جو کہ کش فلرٹ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے مگر زارون کش کے گھر تک پہنچ کر شادی کا پیغام دیتا ہے کش دباؤ میں شادی تو کر لیتی ہے مگر حدشات کی وجہ سے زارون کو دل سے قبول نہیں کر باتی کہانی پوری سنفی تاثب اور طبقاتیں فرقی ہے ڈراما سیریل داستان داستان رزیہ بٹ کے نوول بانو پر مبنی انیس سو سنتالیس کے تقسیم کے حقیقی واقعات پر مبنی کہانی ہے انیس سو سنتالیس کے فسادات اور واقعات کو دکھایا گیا داستان انہیں کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدیں بنیں تو بانو اور حسن کی محبت کی داستان بھی ادھوری رہ جاتی ہے کہانی ایک مسلم خاندان کی لڑکی بانو کے گرد گھومتی ہے ان آزمائشوں مسئیبتوں کے گرد گھومتی ہے جن کا سامنا بانو نے کیا داستان کو پاکستان کا بہترین ٹیلیویشن ڈراما سمجھا جاتا ہے دوسرا پاکستان میڈیا آوارڈ کا عزاز بھی داستان کو حاصل ہے اس ڈرامے میں فواد خان اور سنم بلوچ نے مرکسی کردار ادا کیے ہیں ڈراما سیریل دام دام امیرہ احمد کے نوول پر مبنی ایک پاپلر ڈراما ہے ڈرامے کی کہانی دو دوستوں کے گرد گھومتی ہے دونوں کا تعلق مختلف طبقوں سے ہے مگر ان کی دوستی بہت مضبوط ہے ان کی زندگی کے لئے کیسا جال بنا جب ملیہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کا اکلوتا بھائی اس کی دوست زہرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے ملیہ شادی رکوانے کے لئے اپنی دوست کو دام ادا کرتی ہے اس دام نے اس دوستی کے بندھن کو توڑ دیا کسی طرح خامیوں کو احسن طریقے سے پورا کر کے ان کی زندگی کو اس حد تک بدل دیا کہ وہ کمال تک پہنچ گئے ڈراما سیریل آن زارہ آن زارہ فائزہ افتخار کے نوولٹ سے لی کئی کہانی ہے جس کا سکرپ بھی انہوں نے خود لکھا یہ ڈراما یکسان طور پر بگڑے ہوئے اور مکمل طور پر مختلف افراد کے گرد کھومتا ہے جو ایک ساتھ شادی کے بندھن میں بند جاتے ہیں ان کی زندگی گدرتی طور پر دل لگی مور سے بھری ہوتی ہے ڈراما ساتھگی اور شائستگی سے بھرپور ہے اس بات پر مبنی ڈراما تھا کہ کس طرح خاندان والے ایک جوڑے کو الگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ان کا رشتہ ٹوٹ رہا تھا یہ خاندان اختار کے ساتھ دیکھنے کے قابل ایک میلو ڈراما ہے خواتین کا مضبوط لیٹ دکھایا گیا جس کا آج کل ٹی وی شوز میں کافی چرچہ ہے ڈرامے کے مین کرداروں میں مایہ علی اور عثمان خالد پٹ کی خوبصورت جوڑی نظر آ رہی ہے ڈراما سیریل دورے شہوار دورے شہوار بھی نوول پر مبنی ایک پاپلر ڈراما تھا یہ ڈراما دو مختلف جوڑوں کے گرد گھونتا ہے جو زندگی کی پیچیتیوں رشتوں اور ان کے مسائل کا شکار ہیں دورے شہوار کی بیٹی جب تلاک لینے لگتی ہے تو شہوار اسے اپنی اتدائی شادی شدہ زندگی کا بتاتی ہے کہ کس طرح اس کا شہر اس کو اپنا وقت اور پیار نہیں دیتا تھا ہر رشتے میں کچھ مسائل مشترکہ ہیں اس میں دکھا گیا کہ ایک عورت شادی شدہ زندگی میں سبر کر کے طاقتور کردار ادا کرتی ہے اور سبر رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کی جانے والی کوششوں اور بچوں کی پرورش کی طرف اشارہ کرتا ہے ڈراما سیریل گھوگی گھوگی دو ہزار اٹھارہ کا پاکستانی ڈراما سیریل ہے جو امریتہ پریتم کے انیس سو پچاس کے نوول پنجر پر مبنی ہے اس کے سکرپٹ کو آمینہ مفتی نے لکھا ہے یہ شدید محبت اور زبردست نفرت کی کہانی ہے جو پاک بھارت تقسیم کے پردشدد خونی انقلاب کے بارے میں ہے ایک خوبصورت اور نوجوان ہندو لڑکی نرملا کو اس کی شادی سے ایک رات قبل رشید نامی نوجوان مسلمان نے اپنے خاندان کی عزت کا بدلہ لینے کے لئے اغواہ کیا تھا نرملا کا خاندان تباہ ہو گیا اس حادثے کا کفارہ دا کرنے کے لئے انہوں نے اپنی چھوٹی بہن نکی کی شادی نرملا کے منگے تر تخت چند سے کر دی جہاں نکی اور تخت چند اپنی جبری شادی پر پریشان ہیں وہیں اس کی نرملا کو تنہائی اور رشید کی خاندان کیوں شدید نفرت کا سامنا ہے ڈراما سیریل آنگن آنگن میں اتر پردش میں مکیم ایک ایسے خاندان کی کہانی پیش کی گئی جسے وقت نے تقسیمیں ہند سے قبل ہی تقسیم کر کے رکھ دیا ڈراما سیریل کی کہانی معروف نوول نکار خدیجہ مستور کے نوول آنگن سے ماخوز ہے جسے ٹیلیویشن کے لئے مصطفیٰ افریدی نے تحریر کیا ڈرامی کی کہانی مصطفیٰ علی خان کے خاندان کی خوشحالی سے بدھالی کی جانب سفر کی ایک انوکھی داستہ ہیں جہاں غلط فہمیوں ذاتی تزادات بدلتی ہوئی سماجی اقتار سیاسی نصریات اس خاندان کے بیچ میں درار کا سبب بن جاتے ہیں اہدر زمیر سجل علی معورہ حسین احسن کان ڈرامی کے نمائی ستاروں میں عابد علی حیرہ سلمان بھی شامل ہیں تو ویئرز یہ تا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے روزانہ ایسی ہی ویڈیوز لاتے رہیں